بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نرگی سی کافتے چکن کے بنا رہی ہوں چکن لیے بون لیس آدھا کلو دو بریٹ کے سلائس لیے تھے انہیں اچھی طرح سے کناروں سے کافی کناریں ڈالی ہوں یہ بچیں یہ ڈالیں گے ہرا دھنیا ہری میڈچیں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ بھناوہ پساوہ زیرہ لسن ادرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ بھناوہ پساوہ زیرہ آدھا چائے کا چمچہ تین سے چار بادام اور چار سے پانچ کاجویں ان کا میں پاوڈر بنا کے ڈالیں گے ایک چائے کا چمچہ نمک یا حضر زائقہ لے دیجئے ایک کھانے کا چمچہ خوٹیوی لال مچ آدھا چائے کا چمچہ گرم مسالہ اور ہمیں تلیوی پیاس چاہیے ہارک کپ یہ ہو گئے کفتوں کے لیے چیزیں مسالہ کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ نوٹ کر لیجئے دو درمیانی سائز کی پیاس دی میں نے انہیں بارک پیس لیا اور اس میں ایک چائے کا چمچہ لسن ادرک کا پیس چال لیا ہے ایک کپ دہی اور ایک کپ تلیوی پیاس اس کو دہی کے ساتھ پیس لوں جی نمک خصد زائقہ لے لیجئے گا میں نے ایک چائے کا چمچہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ پیسیوی لال مچ آدھا چائے کا چمچہ ہلتھی پاوڑر پہلے ہم کفتے بنانے جا رہے ہیں تو وہ چکن وغیرہ کو پیس لیتے ہیں بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہوں پھر مسارہ چڑھیں پہلے ہم کاجو اور بادام کو اسی مشین میں پیس لیں گے کفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ فوڈ پروسیسر میں چکن نمک پھوٹیویں مچ اور گرم مسارہ ڈال رہی ہوں بریٹ کے سلائس تھوڑ کے ڈال لیجئے ہرہ دھنیاں دیکھیں میں نے ڈنڈی سمیت لیا ہے تھوڑی سی ڈنڈی ہٹا دیا ہے باقی ایسے ڈال رہی ہوں دو ہری مچیں اچھا میں آپ کو اس میں ایک انڈا بھی جائے گا وہ بتانا بھول گئی تھی کچھ انڈا جائے گا انڈے میں تو ہم اس کو ڈپ کر انڈے میں اس کو فولڈ کر کے دکھائیں گے لیکن اس کے اندر کچھ انڈا بھی جائے گا اس کے اندر لسہ ندرک کا پیس اور بھناوہ پساوہ زیرہ بھی ڈال گئی اور یہ انڈا بھی ڈال گئی میں اس پہ توڑ گیا دیکھیں میں نے یہ مسالہ جو پاوڈر فارم میں کیا ہے کاجو اور بادام کا پاوڈر وہ بھی ڈال رہی ہے دیکھیں یہ ڈال کے ہم سب چیزیں ہم نے ڈال دی اب اس کو ہم پیس لیتی نرگیسی کفتے بنانے کے لئے چکن کو ہم نے بلکل باریک پیس لیا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے بلکل باریک اس کو نکال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے یہ قیمے کو ہم نے پیس کے بول میں نکال لیا ہے اور یہ میں نے انڈے بوائل کر کے رکھے دے دیکھیں ہارپ بوائل کی دیئے گا سوفٹی کی دیئے گا اچھا اب ہم اس کو کفتے بنا لیتے ہیں تھوڑا سا آئل لوں گے ہاتھ میں پہلے مکس کر لوں گے اچھی طرح اس کو آئل لے کے دوسرے ہاتھ میں لگا لوں گے اور ایک پیٹی بنا لوں گے اس طرح ہم پیٹی سی بنا لیتے ہیں اس کے اندر یہ ہمیں بوائل ایک رکھیں گے اب آپ کی مرضیہ شیب آپ اپنی حساب سے دے سکتے ہیں گول بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑی لمبی بنا سکتے ہیں میں نے لنبی شیپ کی بنایا ہے اور میں نے پورا اڈا بوائل اڈا جو پورا رکھا ہے آپ ہاف بھی اڈا کر کے بوائل کر کے ہاف انڈا کر لیجئے اور اس کے ہاف انڈے کی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اور بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں چھے ہم نے نرگی سی کوفتے انڈے والے بنا لیے باقی جو باتے دیں میں نے ان کے سادہ والا کوفتہ بنا لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں کوفتے ہمارے بن کے تیار ہو گئے اب ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے تیل لیا تھا اسی میں میں نے پیاز کو براؤن کر کے نکال لیا تھا اب یہ تیل بچائے اس کے اندر ہم یہ پیاز ڈالیں گے کچھی نمک مرچے ہردی اور لسن ادر کا پیس جو ہے وہ ڈال دیا ساتھ پیاز کے ساتھ لسن ادر کا پیس ڈالا نمک پیچے ہردی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مسالہ کچھی طرح سے بھون لوں گی اور پھر اس کے اندر کفتے ڈال رہی ہوں ایک کپ پانی اس کے اندر ڈال رہی ہوں جیتنی میں نے پیاز دیئے اسی کے اندر پانی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں میں اور ہم مسالے کو اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے جب مسالہ بھونے لگ جائے گا اس کو بھون کے اس پر کفتے شامل کریں اس کو ہلکی آج پہ رکھ رہی ہوں میں دیکھیں مسالے کو ہم نے بھونے رکھا تھا دیکھیں اس پر تیل آگیا ہے مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اس کو میں بھون رہی ہوں اچھی طرح سے اس کا پانی ملکل بھرایا ہو جائے گا اور تیل اور اپر آ جائے گا تو پھر اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے کفتے ڈال رہی ہوں دیکھیں تیل اچھی طرح سے اپر آگیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گے دیکھیں ہلکا سا اس کے اندر پانی شامل کریں اب اس کے اندر ہم یہ کوفتے رکھتے جائیں گے شیپ تھوڑی سی پڑھ نہیں چھوڑا اس کو سہی کر لیجئے یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر سارے کوفتے رکھ دوں گی اور یہ جو سادے کوفتے ہم نے بنایا یہ بھی رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے ڈککن ڈککے اس کی آج تھوڑی سی درمیانی رکھ کے اس کو پکائیں گے پانچ منٹ بار اس کے اندر ہم دہی اور پیاس جو میں نے پیس کے رکھی ہے وہ شامل کریں گے وہ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانچ منٹ کے لیے اسے میں کور کر کے درمیانی آج پہ رکھ رکھ رکھیں گے دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اس کو رکھے ہوئے درمیانی آج پہ ہم نے رکھا ہے کہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلار آیا ہے اور دوبارہ سے تیل اوپر آگے اب اس کے اندر ہم یہ دہی میں میں نے پیاس جو ہے پیس کے رکھی ہے یہ شامل کروں گی ایک کپ دہیٹا اور ایک کپ پیاس ہم نے تھوڑا سا پانی رکھ کے میں نے پیس لیا اب اس کے اندر تھوڑا سا مزید پانی رکھوں گی جگ ساپ کرنے کے لئے اچھا چمچہ نہیں تھے میں نے اب اس کے اندر اس کو ہم کسی کپڑے کی مدد سے یا ہمارے پاس اس کے کووڑنس کی مدد سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو مکس کر دیا ہے دیکھیں کتنی اچھی شکل ہو گئی اب اس کو پکائیں گے ہم مزید 10 سے 12 منٹ ہلکی آنچ پہ بلکل دموالی آنچ پہ پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گے یہ مزیدہ سے ہمارے نرگیسی کوفتے تیار ہیں میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتیوں ابھی بہت گرم ہو رہا ہے احتیاط سے کٹیئے گا یہ دیکھیں اندر سے بھی دیکھیں اس کے اندر اس کے کتنے خوبصورت لکھ آ رہی ہے ضرور ٹرائے کی دیئے گا اور یہ والے بھی دیکھیں یہ بھی بہت سوفٹ بنے یہ دیکھیں ان کی بھی لکھ دیکھتی دیئے اندر ضرور ٹرائے کی دیئے گا نرگیسی کوفتے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے پھر کسی مزیدہ سی ویڈیو کے ساتھ دیاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ